موسیقی ویلکوم ٹو پی ایف ایبی پاکستان افیشل یوٹیوب چینل اس ٹوٹوریل کے اندر ہم نوٹفکیشن ایریے کے اندر موجود بٹنز کو ایکسپلور کرنا اور انہیں یوز کرنا سیکھیں گے اس لیکچر کے اندر ہم ٹاسک بار کے آخری پارٹ یعنی نوٹفکیشن شہوران والے ایریے کو دیکھیں گے اسے نوٹفکیشن ایریہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کے اندر موجود ہم جو پارٹس ہیں ان کو یوز کرنا سیکھیں گے اور ساتھ انہیں موو کرنا بھی سیکھیں گے ٹاسک بار والے آپشن کے بعد ہم جب ٹیپ کریں گے تو نوٹفکیشن شہوران والے آپشن کے اندر آ جائیں گے یہاں سے لیفٹ رائٹ ایرمو کر کے دیکھتے ہیں کون سے آپشن موجود ہیں پہلا نوٹفکیشن ہے دوسرا سپیکر کا ہے یہاں پہ آپ کا انٹرنیٹ یا بیٹری کا بھی ہو سکتا ہے لیپ ٹاپ کے یوزر کے لیے یہاں پہ آپ کا انڈیکیٹر لینگویج ہے کلوک ہے اس کے بعد ایکشن سینٹر بٹن ہے یاد رکھیں کہ یہ کوئی لکھا ہوا نہیں ہے آپ کے آئیکنز کے نام ادھر لکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کی شکلیں بنی ہوئی ہیں کلوک ہے تو کلوک کی شکل بنی ہوئی ہے بیٹری ہے تو بیٹری کے بار بننے ہوں گے اسی طرح سے آپ کا انٹرنیٹ ہے تو اس کا ٹرائنگل بنا ہوگا نوٹفکیشن ہے تو اس کا ایک لیٹر آپ پہلا نوٹفکیشن شیوران بٹن سے اوپن کرتے ہیں انٹر سے آپ کے پاس جو بھی نوٹفکیشن ہوں گے اس لسٹ میں موجود ہوں گے اگر آپ کے پاس نوٹفکیشن نہیں ہے کوئی تو یہ ڈائلاغ باوکس اوپن نہیں ہوگا اس کے بعد والا جو ہے سپیکر والا ہے اس پہ انٹر کریں گے تو آپ کا والیم والا ڈائلاغ باوکس آپ کے سامنے آ جائے گا انٹر کریں یہاں پہ سپیکر کا ڈائلاغ باوکس والیم والا اوپن ہو گیا یہاں پہ آپ ڈاؤن ایرہ کریں گے تو یہ والیم سسٹم کا اپ ڈاؤن یا نکام یہ زیادہ ہوگا اسے کلوز کریں والیم والا ہو گیا لینگویج والے پہ انٹر کریں لینگویج کا ڈائلاغ باوکس اوپن ہو گیا جس میں پہلے لینگویج ہے لینگویج اس میں جتین بھی لینگویج آپ نے آئیڈ کر رکھیں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی جس کو چوز کریں گے وہ ہی آپ کے سسٹم کی لینگویج لینگویج کے طور پہ کام کرے گی اس پہ انٹر کریں گے جب آپ کے سامنے ٹائم اور ڈیٹ وارا آ جائے گا اس کے بعد ایکشن سینٹر بٹر اس کے اندر بھی جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اس کے اندر موو کر کے دیکھتے ہیں وہ نوٹفکیشن جو آپ کے بیگراؤنڈ میں مختلف اپکیشن سے متعلقہ یہاں پہ سٹور ہوتے رہتے ہیں آپ چاہیں تو انہیں یہاں سے ہیڈن بھی کر سکتے ہیں اور انہیں چیک بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں ٹائم کی مدد سے اس کے موو کریں مینج نوٹفکیشن سیٹنگ اوپن ہوگی ابھی آپ کے پاس وہ اپشن اوپن ہوگی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو ہم نوٹ چیک کر دیتے ہیں اس کو چیک رہنے دیتے ہیں کہ جب نوٹفکیشن آئے تو آپ کو ساؤنڈ بجے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں یہ بھی چیک رہنے دیتے ہیں یہاں سے آپ اپنے مرضی سے اوپشن چیوز کر سکتے ہیں یہاں موسٹ ریسنٹ پہ ٹک ہوگا جو ابھی ابھی آئے وہ سامنے نظر آئیں گے باقی ہیڈن رہیں گے سیٹنگ میں جاتے ہیں تین نوٹفکیشن جو آپ کو اوپر نظر آئیں گے باقی ہیڈن ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ اپنے نوٹفکیشن جو بیگراؤنڈ میں اپلکیشن کے مطلقہ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں سے ایزیلی چیک کر سکتے ہیں یا ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جی دوستو آپ نے ہمارا یہ ٹوٹوریل سنا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگا اگر یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ترتیب سے ٹوٹوریل مختلف ایپس کے اوپر جو سیکرین ریڈر کے ساتھ تیار کر رہے ہیں اگر آپ ان ٹوٹوریل کی سیٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ٹریننگ رہنا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کیجئے کنٹری کورڈ 92 سیٹی کورڈ 051 نمبر ہے 2253775 یا 2253803 ورڈسائب نمبر 0345 55335195 ایمیل ادرس pffb.station1 s-t-a-t-i-o-n numeric1 at gmail.com ورڈسائب www.pffb.org dot pk